اسلام علیکم دوستو آپ سب لوگ کیسے ہیں میں امید کرتا ہوں سب دوست ٹھیک ٹھاک ہوں گے تو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا احساس ایمرجنسی پروگرام جو ہے کب ختم ہوگا اور اس کے بعد جو ہے احساس لیبر پروگرام اور انصاف امداد پروگرام کا جو ہے آغاز تو ہو چکا ہے لیکن اس کے میسج جو ہے ان کے آپ کو ویڈ پروف یہاں پہ دکھاؤں گا کہ ان کے میسج جو ہے آپ کو کب اور کس وقت جو ہے آپ کو کس طرح کے میسج آئیں گے میسج آپ کو اکاسی اکتر سے ہی آئیں گے اور ایک اور بات یہاں پہ آپ کو کلیر کر دوں کہ جن لوگوں کو احساس ایمرجنسی پروگرام سے پیسے نہیں ملے جیسے کہ ناہل کر دیا گیا ہے ان کو یا کہ ابھی تک ان کو جانچ پرتال میں رکھا گیا ہے تو ان کے لئے بھی ایک بہت بڑی گوڈ نیوز ہے کیونکہ ان کے لئے تو ہے دو نئے پروگرام جو ہے شروع ہو چکے ہیں تو ان کا بھی آپ کو بتاؤں گا ویڈیو کو آپ نے سکپ نہیں کرنا ویڈیو کو اینر تک دیکھنا ہے اس سے پہلے اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کر دیں سبسکرائب اور ساتھ ملے گی گھنٹے کے انشان کو دبا کے حال پر کلک کر دیں تاکہ اس طرح کی جتنے بھی ویڈیوز ہوں گی وہ سب سے پہلے آپ تک فری میں پہنچتی رہیں گی اگر آپ چینل کو سبسکرائب کر دیں گے تو آپ کو پتہ ہے کہ جب سے احساس ایمرجنسی پروگرام شروع ہوا بتایا اور آپ کا جو بھی مسئلہ تھا وہ ہم نے حل کیا اور اس کے بعد جو ہے آگے تو جو بھی نیو اپ ڈیٹ تھی وہ میں نے آپ کو سب سے پہلے بتائی اور اس لئے آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آپ چینل کو سبسکرائب کر دیں گے تو آگے آنے والے جو دو نیو پروگرام ہیں ان کی ویڈیوز بھی جو ہے سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں گا کس طرح سے آپ نے اس میں اپلائی کرنا ہے اور اپلائی کرنے کے بعد جو ہے کس طرح سے آپ ان میں پیسے حاصل کر پائیں گے اور اس کے بعد مجھے جہاں بہت سے کمنٹس ابھی تک بھی آ رہے ہیں کہ بھائی جان ہمیں ابھی تک جو ہے ہم اہل تو ہیں لیکن اہل ہونے کے باوجود بھی ہمیں ابھی تک میسج نہیں آیا اور ہم یوٹیوب پہ ایسی ویڈیوز بھی دیکھ رہے ہیں کہ لوگ بنا رہے ہیں کہ احساس امرجنسی پروگرام ختم ہونے والا ہے ہمیں ابھی تک میسج نہیں آیا تو ہم کیا کریں اور اس کے بعد ہم نا اہل ہو چکے ہیں یہ ختم ہو جائے گا ہمیں پیسے نہیں ملیں گے ہم غریب لوگ ہیں تو ہم کس طرح سے پیسے حاصل کر سکتے ہیں تو یہاں پہ آپ کو بتا دوں جو لوگ اہل ہیں تو ان کو میں بتا دوں جب تک تمام لوگوں کو پیسے احساس امرجنسی پروگرام سے نہیں مل جاتے جو لوگ اہل ہیں جن کو اہل کا میسج آ چکا ہے تو ان کو احساس امرجنسی پروگرام سے لازمی سے پیسے دیے جائیں گے اور اس کے بعد ہی جو ہے احساس امرجنسی پروگرام کا انڈ ہوگا اور یہ ختم ہوگا اور اس کے بعد احساس لیبر پروگرام کا آغاز ہو جگا اور احساس لیبر پروگرام کوئی اور پروگرام نہیں ہے وہ بھی احساس امرجنسی پروگرام کی جو ہے چوتھی کٹیگری ہے پہلے اس کی تین کٹیگری تھی جس کے بارے میں میں نے آپ کو ڈیٹیل سے بھی بتایا تھا اور اس کی جو چوتھی کٹیگری ہے وہ ہے احساس لیبر پروگرام اس کا باقاعدہ آغاز ہو جائے گا لیکن اب بھی اس کا آغاز ہو چکا ہے بہت سے لوگوں کو میسج آئے ہیں لیکن ابھی جو ہے پراپر اس کے میسج آنا سٹارٹ نہیں ہوئے جب احساس امرجنسی پروگرام کا اختتام ہو جائے گا تو اس کے بعد جو ہے اس کے پراپر جو ہے میسج آنا سٹارٹ ہو جائیں گے اور جن کو احساس امرجنسی پروگرام سے پیسے نہیں ملے جن کو نا اہل کر دیا گیا ہے یا ابھی تک ان کو جانچ پرتال میں رکھا گیا ہے تو ان کو میں صاف صاف کہہ دینا چاہتا ہوں کہ ان کو احساس امرجنسی پروگرام سے پیسے نہیں ملیں گے جن کو ابھی تک جانچ پرتال میں رکھا گیا ہے تو ان کو بھی جو ہے پیسے نہیں مل سکتے جو نا اہل کر دیا گیا ہے ان کو بھی پیسے نہیں مل سکتے لیکن ان کے لئے ایک اور بہت بڑی گوڈ نیوز ہے اگر ان کو احساس امرجنسی پروگرام سے پیسے نہیں ملتے تو ان کے لئے جو ہے دو نئے پروگرام جو ہے احساس لیبر اور انصاف امداد پروگرام تو ان سے جو ہے ان کو لازمی سے پیسے ملیں گے وہ کس طرح سے آپ حاصل کریں گے تو جیسے ہی وہ ان پروگرام کا جو ہے آغاز ہوگا تو انشاءاللہ سب سے پہلے جو ہے میں اس کی ویڈیو آپ جو ہے آپ کے ساتھ شیئر کروں گا آپ نے اس میں کس طرح سے اپلائی کرنا ہے اپلائی کرنے کے بعد کس طرح سے آپ اس میں پیسے حاصل کر سکتے ہیں تو پوری ڈیٹیل انشاءاللہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا ویڈیو آج کی یہیں تک تھی ویڈیو پسند آئیے تو ویڈیو کو لائک کر دینا چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو چینل کو سبسکرائب کر دینا میں امید کرتا ہوں آپ کے جو بھی سوال ہوں گے آپ کو سمجھ آگئی ہوگا اگر مزید بھی آپ کے کوئی سوال آپ کو سمجھ نہیں آتی تو آپ کمنٹس میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں تو انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ